اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل تو سوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر وان نائیت کلاس سائنس گروپ میتمیٹکس تو چپٹر روان کرنے میں بچوں میٹسیز اینڈ ٹرمینٹس تو اس چپٹر میں ہم انٹرکشن ٹو میٹسیز پڑھیں گے ٹائپس آف میٹسیز اور ان پر کچھ اپریشنز ہیں سچ از ایڈیشن سبسٹیکشن اینڈ ملٹیپکیشن اس کے بعد ہم چیک کریں کہ ملٹیپکیٹی انیورٹس کس طریقے سے فائنڈ کی جاتا ہے اور اس کے بعد ہم چیک کریں کہ سلوشن کوئی بھی اس نے ایکوئین دی ہو اور وہ ایکوئین لینئر فارم میں ہو اور اس کو ہم میٹسیز کی ہیپس کس طریقے سے سولو کرتے ہیں تو آئیے ہم اس کا انٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو جو میٹسیز اور ڈیٹرمینٹس ہیں ان کا استعمال میتھمیٹکس میں بھی ہوتا ہے فیزکس میں بھی ہوتا ہے سٹیٹ اور دوسری برانچ چیزیں سائنس کس میں بھی اس کا استعمال ہے اور اس کے بارے میں جو انٹرکشن دیا تھا وہ آرثر کیلے نے ایک انگلیش میٹھمیٹیشن تھا اس نے ایک تھیری دی تھی میٹسیز کی اوپر اور وہ ایک تھیری اس نے دی تھی ایٹین فیفٹی ایٹ کے اندر تو اب ہم ڈیسیز کرتے ہیں کہ ماٹسیز کس چیز کا بولتے ہیں کوئی بھی نمبر بچے ہم دو ترکوں سے نہیں سکتے ہیں کوئی بھی نمبرنگ ہو چاہے وہ نمبرنگ پاؤسٹیو ہو چاہے وہ نمبر نیکٹیو ہو چاہے وہ نمبر فریکشن میں ہو چاہے وہ نمر سکیر اوٹ میں ہو اور ان نمبر ساپ子 ہم بولتے ہیں ریال نمبر جتنے بھی نمبر ہیں ہے پوزیٹیو ہوں نیکٹیو ہوں فریکشن والے ہوں سکیہ روٹ والے ہوں لیسی مل میں ہوں جیسے بھی نمبر ہیں ان سب کو ہم کیا نام دیتے ہیں رییل نمبر کا جتنے بھی ریل نمبر ہیں ان کو لکھنے کے دو طریقے ہیں یہاں تو ہم لکھتے ہیں خوریزونٹلی اس کو بولتے ہیں خوریزونٹل ایرنجمنٹ یہاں ان کو ہم لکھتے ہیں ورٹیکلی یہ دو طریقے ہیں نمبر کو لکھنے کے لئے اگر ہم اسے ورٹیکل کا نام گیتے ہیں بچوں یعنی کہ دو طریقوں سے نمبر کو لکھ سکتے ہیں ایک arrangement ہے horizontally اور دوسری arrangement کونس یا vertically اگر اس طریقے کی جو arrangements ہیں ان کو ہم pair of brackets میں close کر دی تو اس کے بعد ہمیں کیا وہاں سے حاصل ہوگا matrix یعنی کہ let's suppose one two three four five and six اس میں دیکھیں یہ horizontal arrangements of numbers ہے اور یہ vertical arrangements of number ہے اس کے بعد میں نے سائٹے پہ دو brackets اپلائے کر دی ہیں تو جب دو brackets اپلائے کر دی ہیں تو اس کے بعد یہ کیا بانجے گا matrix بانجے گا real numbers can close by pair of brackets form a matrix تو اس طرح سے ہم اس کی definition کر سکتے ہیں اور بھی definition ہے rectangular arrangement of melek دیتا ہوں rectangular arrangement of real number in close by pair of bracket form matrix کوئی بھی arrangements جو ریکٹینگولر ٹائپ کی ہو اور اس arrangement میں real number ساتھ آ رہے ہوں اور اس کو pair of brackets میں انکلوز کر دی تو اس کے بعد ہمیں وانس کیا اور حاصل ہوگا matrix تو سٹوڈنٹس اب بھی ہم نے matrix کی definition ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور اب اس میں اب اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جنہوں کو اب میں mention کرنے جا رہا ہوں اب اس میں میں نے کچھ numberیں لکھئی ہے one two three four five six اس میں number plus کے بھی آ سکتے ہیں minus کے بھی آ سکتے ہیں fraction والے بھی آ سکتے ہیں اور جو numbers میں لکھے ہوں گے ان کو نام دیں گے ہم entries کا اس میں کتنے entries ہوگی اس matrix کے اندر چھے entries ہیں کتنے اس matrix کے اندر elements ہوں گے اتنی اس matrix کی entries ہوں گی اور جو entries ہیں وہ ہوتی ہیں small letters میں اور کوئی matrix اس کا جو ہم name لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے capital alpha batsman capital a capital b capital c capital d and so on اور جو elements ہیں ان کو ہم ہمیشہ small a b c میں لکھتے ہیں یا وہ elements یا وہ entries numbering کی شکل میں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ہم matrix کا name لکھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ types of matrix reason کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ دیکھتے ہیں rows اور columns کچھ چیز کو بولتے ہیں بچھو یہ numbers لکھ ہوئے ہیں horizontal arrangements میں تو جو numbers horizontal arrangement میں لکھی ہوں گے جو numbers horizontal arrangement میں لکھے ہوئے ہوں گے وہ ہوں گے rows اور اس کے لئے symbol ہم use کرتے ہیں m کی ویسے تو rows r سے ہوتا ہے لیکن اس کے math میں symbol ہوتی ہے وہ m ہوتی ہے اور جو number vertical لکھی ہوں گے وہ ہوں گے columns اور اس کو لکھتے ہیں n سے یعنی جو rows کی numbering ہوگی جو تعداد ہوگی اس کو ہم m سے denote کریں گے اور جو columns کی تعداد یا numbering ہوگی اس کو ہم n سے لکھیں گے اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں اس میں rows کی تعداد کتنی ہے two اور columns کتنے ہیں اس میں ہے three تو اس کے بعد order کا formula ایک order of matrix وہ تہہہ m by n means کہ اس میں اگر میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں three rows ہیں two rows ہیں اور three columns ہیں تو اس طرح اس کا formula بان گیا two by three تو order find کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھنے کو اس matrix میں کتنی rows ہیں اور اس میں کتنے columns ہیں تو ان کو m by n form لیسے ہم solve کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں types of matrices پہی اسی کچھ types ہیں تو first one is row matrix کوئی بھی matrix نے میں دیا ہوگا ہے اگر اس میں m کی value جو one ہے مطلب کیا ہے اس میں single row ہے ایک ہی row ہے اس کو ہم نام دینے گے row matrix کا for example one two three اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو arrangement ہے نا horizontal وہ ایک line بن نہیں ہے اس میں ہم کتنا ہوگیا one اس کو نام دیں گے ہم row matrix کا اس کو بھی جاتے ہیں column matrix پہ کوئی بھی matrix نے میں دیا ہوگا ہے اگر اس میں n کی value one ہو جائے یعنی کہ one two three یعنی کہ n کتنا ہو جائے one اس کو ہم کنم دیں گے column matrix کا اگر کسی matrix میں ایک row تو اس کو row matrix اگر ایک column تو اس کو نام دیں گے column matrix کا and the next one is equal matrices کوئی بھی دو matrices ہیں ان کو ہم equal کب بولیں گے اپنے دو باتیں دیکھنی ہے پہلے بات دیکھنی ہے دونوں کا جو order ہے وہ کس طریقے کا ہے اگر تو order دونوں کا same ہے پہلے بات ہی چیک کرنی ہے آیا کہ جو matrices ہم discuss کر رہے ہیں کیا ان کا جو order ہے وہ same ہے کہ نہیں اگر same ہے تو پھر ہم next step دیکھنی ہے کہ جو دونوں کے جو elements ہیں بچھو کیا وہ بھی same ہیں اگر یہ دو باتیں کسی بھی matrix apply ہو رہی ہیں تو وہ matrix آپس میں equal ہوں گے دونوں کا order same ہو دونوں کے جو elements ہیں وہ بھی کیا ہوں same ہوں اگر یہ باتیں ہیں تو وہ matrix آپس میں ہوں گے equal otherwise وہ equal نہیں ہوں گے اس کے بعد بلکہ square matrix کی کوئی بھی matrix square matrix کب اکلائے گا اگر m is equal to n ہو مطلب کیا ہے کہ جتنی rows ہیں اتنے ہی columns ہوں اگر وہ rectangular ہے تو اس میں آپ نے ایک تھوڑا change کرنا ہے m does not equal to n یعنی کہ اگر number of rows number of columns same ہیں تو square matrix اگر number of rows اور number of columns آپس میں same نہیں ہیں تو وہ matrix کون سا ہوگا rectangular matrix ہوگا تو اس طرح سے ہم جو اس کے types ہیں اس کو discuss کر رہے ہیں اور next lecture بھی انشاءاللہ جو باقی types رہ گئی ہیں definitions ہیں ان کے لیڈر کچھ questions ہیں وہ انشاءاللہ ہم solve کریں گے تو میرے چینل پر stay tuned رہے ہیں تاکہ جب بھی کوئی میں lecture upload کروں تاکہ تک وہ بھر وقت پہنچے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ